اسلام علیکم ناظرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہدے کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خدا کی قسم یہ کھاؤ یہ کس چیز کے بارے میں کہتے تھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لئے تلبینہ تیار کی جائے پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے آغام کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلازت اتار دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلبینہ استعمال کریں ناظرین آج کے سائنسی دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولات موجود ہوتا ہے اس میں تمام ضروری وٹمن بھی پائے جاتے ہیں ہر پریشانی اور تھکن کے لیے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے دل کے جملہ آوارس کا علاج ہے اور دل سے اغام کو اتار دیتا ہے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کا شکایت کرتا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتی ہیں اور فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ تمہارے پیٹوں سے غلازت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دو کر ساف کر لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی اس میں جو کہ فوائد کے ساتھ چہت کی افاتیت بھی شامل ہو جاتی ہے مگر وہ اسے نیم گرم کھانے بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے بھرے پیٹ بھی یعنی ہر وقت ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے صحت مند بھی استعمال کر سکتا ہے اور مریض بھی آپ کو خاص طور پر اس کی بتا دیتی ہوں کہ تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے بچوں بڑوں بھوڑوں اور گھر بڑ کے افراد کے لیے غزہ ٹانک بھی اور دوا بھی اور شفاہ بھی اور عطا بھی خاص اور پر دل کے مریض ٹینشن ذہنی امراض دماغی امراض مہتے جگر پتھے احساب عورتوں بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکہ ٹانک ہے جو جسے انگریزی میں بالے کہتے ہیں اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں پینتالیس منٹ تک دودھ میں گلنے دیں اور اس کی کھیر سی بن جاتی ہے اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو شہد ڈال دیں خجور ڈال دیں تو اسے تل بھی نہ کہتے ہیں ناظرین اس کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتی ہوں دودھ ایک جوش دے کر اس میں جو کو شامل کر لینا ہے ہلکی آج پر پینتالیس منٹ تک اس کو بکا لینا ہے اور جمچہ چلاتے رہنا ہے جو گل کر دودھ میں مل جاتے ہیں تو خجور اس کو مسل کر شامل کر دینی ہے میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملالیں کھیر کی طرح بن جائے گی چولے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اوپر سے بادام پستے کاٹ کر چھنک دیں خجور کی جگہ شہد بھی آپ میں لاسکتے ہیں ناظرین اس کے تبی فائد تبی اعتبار سے اس کے بہت سارے فائد ہیں یہ غزہ غم یعنی ڈپریشن مایوسی کمر دن کمر درد خون میں ہمگلوبن کی شدید کمی پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری بھوک کی کمی وزن کی کمزوری کلیسٹرول کی زیادتی زیابتی اس کے مریضوں میں بلڈ شگر لیول کے اضافے امراض دل انتڑیوں میدے کی ورم اور السر کینسر قوت مطافت کی کمی جسمانی کمزوری ذہنی امراض تماغی امراض جگھر پٹھے کے اصاب نٹھالی وسوسے تشویش کے علاوہ دیکھر بے شمار امراض میں موفید ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جوہ میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فواد پائے جاتا ہے اس وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں ساتھ والے بیل کے ایکن کو کلک کر لیجئے گھر تاکہ میری ہارن نئی آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ